اسلام علیکم ویورز ویلکم پو میری چینل کیا حالیں آپ کے امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی مونگ اور مصور کی دال کی ریسپی بہت مزی کی ریسپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو میری ریسپی کیسی لگیں ڈال تیار کرنے کے لئے جو ہم یہاں پہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں اس میں ایک چھوٹی پیالی مونگ کی دال اور ایک بڑی پیالی مصور کی دال ہم نے اس کی قوانٹیٹی ہمیشہ اتنی ہی رکھنی ہوتی ہے اس سے دال زیادہ اچھی بنتی ہے یہ دونوں دالوں کو اگر ہم مکس کریں تو تقریباً یہ آردہ کلو دال ہے اس کے اندر ہم پانی استعمال کریں گے ڈیٹ جک مسالے جو اس کے اندر استعمال ہوں گے اس میں ون ٹیبل سپون ہلڈی پاورڈر ون ٹیبل سپون سورک میرچ پاورڈر ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹیبل سپون نمک اس کے علاوہ اسے تڑکہ لگانے کے لئے سات سے آٹھ پیس لسن کے اسے میں نے باریک باریک کٹ کر لیا ہے اور ایک کپ کوکنگ اوئل سب سے پہلے ہم مونگ اور مصور کی دال کو اچھے سے دو کے ڈریکٹ پریشر ککر میں ایڈ کر دیں گے اچھے ککر لیا ہے دال کو میں نے اچھے طرح گوش کرلی ہے اب ہم اس کے اندر دال اٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر اٹ کریں گے پانی ڈیڑھ کب میں نے ڈیڑھ جگ میں نے آپ کو پانی بتایا تھا ایک جگ میں نے اس میں اٹ کر دی ہے اور آدھا جگ پانی ہم اس کے اندر اور اٹ کر دیں گے پانی اٹ کرنے کے بعد ہلدی پاورڈر، نمک، سورک مرچ پاورڈر اور ساتھ ہم اس کے اندر دھنیا پاورڈر ایڈ کریں گے اب ہم اس کے نیچے فلیم ہائی فلیم ہی ہون کریں گے اور ساتھ ہم اس کا پریشر لگا دیں گے پروپرلی ٹائم میں آپ کو اس کا بعد میں بتا دوں گی کہ کتنا ٹائم اسے میں نے دیا دال ہماری بن کے تیار ہے تقریباً پندرہ میٹ میں یہ ہماری دال بن کے تیار ہوئی ہے دس منٹ کے بعد پریشر کی ویسل سٹارٹ ہو گئی تھی اور پانچ منٹ کے بعد میں نے اس کی فلیم بن کر دی یعنی کہ ٹوٹل پندرہ میٹ اسے میں نے بننے کے لیے دیئے تھے اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ گاڑی سے ہماری دال تیار ہے اب ہم اسے سائیڈ پہ کر دیں گے اور تڑکہ اپنانے کے لیے ہم پہلے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ تیار کر دیں گے پین لیا میں نے ایک ہے اس کے اندر ہمیں کوکنگ ہوئل اٹ کر دوں گی فلیم اس کے نیچے میں نے میڈییم ٹو لو ہی ان کی ہوئی ہے اور جب ہمارا اچھے سے گرم ہو جائے گا تب ہم اس کے اندر لیسن کے پیس اٹ کر دیں گے اور اس کا کلر لائٹ بارم ہونے تک ہم اسے پائی کر دیں گے اس پیس کا کلر چینج ہو گیا اور اب ہم دال کے اندر اسے اٹ کر دیں گے اور پورا ہم نے اسے کور کر دینا ہے اویل اٹ کرنے کے بعد اسے میں نے کور کر دیا تھا اب ہم اس کے اندر دھنیا اٹ کر دیں گے دھنیا کے پتے میں نے لیا تھے اور اسے اچھے سے پیدے ووش کر لیا تھا اور پھر ہم اسے تھوڑا سا مکس کر لیں گے اب میں اسے بال میں نکال لوں گی دال کو میں نے بال میں نکال لیا ہے اس کے اوپر اب میں تھوڑا سا گرم مسائلیں اٹ کر دوں گی مزیدار مونگ اور مصور کی دال کی ریسپی بن کے تیار ہے آپ اسے ٹرائ کریں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور پتائیں آپ کی ریسپی کیسی بنی اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اسے شیئر کریں اپنے ٹرینڈز کے ساتھ اور اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اپنی دعاوں میں ہمیشہ مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ